دے اور اس کے اوپر کوئی بھی کھانے کی چیز تھوڑی سی ڈال دیں کوئی دانا وغیرہ ہو گیا یا مطلب یہ نہیں کہ کوئی روٹی ہو گئی کوئی ٹیمائٹر ہو گئی اس پر رکھ دیں جیسے چوہ آئے گا نا اس کے بعد جیسے اس کو یہ کلک کرے گا یہ پکڑ گیا بار آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت ہی ضبط قسم کی کیبنٹ ہے یہ باتھروم کیبنٹ کہلاتی ہے ایکچول لیکن اس کے خوبصورت یہ اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو باتھروم کے علاوہ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز لگانے کلے دیں تھری سکسٹی گھومتی ہے یہ ٹھیک ہے سلم ان لیفٹ بنیان ٹھیک ہے یہ بنیان آپ کو سلم بھی کرتا ہے اور آپ کے جسم کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے یہ دیکھیں اور بہت نواز جسم دوپر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں روشنی دیکھ لیجئے سے یہ کہیں بھی آپ لگا دے اگر آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے لائٹ ایکسر چلی جاتی ہے تو پاور بینگ ہمارا پا ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے پاور بینگ میں لگا دے تو انشاءاللہ آپ کا کمرا کچھ سروشن ہو جاتے ہیں کھانوں میں ککرچ وغیرہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے اس طریقے کے لیٹ سیٹ آتا ہے چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ آپ جو نہ اپنے کسی بھی برطن کے حساب سے لگا سکتے ہیں صرف ایک سو اسی جب بٹن اس کا ٹچ کریں گے تو یہ ہون ہو جائے گی اور ٹچ کریں گے تو بند ہو جائے گی یہ آپ کو لائٹ بہت کام آئے گی جہاں پر آپ لیٹے ہوئے وہاں لگا دیں کئی بدرک آپ کے بعد اگر آپ لگانے کے بعد اس کو کمر پر گھوماتے رہے کیسے یہ دیکھیں اس طریقے سے کمر پر اس کی گھومتا رہے گا ٹھیک ہے یہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لگا پکڑنا ہے بیٹا یہ یہ پکڑا اور یہ پکڑا یہ بچے جو نا اس طریقے سے آپ نے کمر کو بھوس بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ رسی باندھیں گے تو یہ بی بی ہلمٹ یہ بن جائے گا بچے کے سر پر تو بچہ آپ کا گرے گا اب نا اس کو لگے گا سپون آگئی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو لیکوڈ ہوگا آپ اس کو دبائیں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا اور بچوں کو آسانی سے بھی اس کو کھلا سکیں گے بچہ آسانی سے کھا لے گا کھیلتا بھی کھیلتا بھی رہے گا کھاتا رہا سلیکون کے بہت زیادہ بہت اس کے سمجھے اورنج لے لیں اس کا ایک وہ مینگو کاٹ اس میں ڈال دے ڈالنے کے بعد اس کو دے دے اور بچے کے موں میں دے دیں گے تو بچہ انشاءالہ کھاتا پیتا رہے گا اور وہ اس کو اٹھکے گا نہیں اس کا جوس اس کو ملتا رہے گا یہ تو بڑا بچہ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے جب تک آپ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پاس آگیا سلیمن لیفٹ بنیان یہ بنیان آپ کو سلیمن بھی کرتا ہے اور آپ کے جسم کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی زباز قسم کا بنیان ہے یہ سردیوں میں بہت زیادہ کام آتا ہے کیونکہ سردیوں کے اندر آپ نے دیکھو سردی کا احساس بہت زیادہ اورا ہوتا ہے جب ہمارے کراچی میں تو بہت ہی کم سردی آتی ہے تو ہم بڑی بڑی جیکٹیں نہیں پیتے ہیں چھوٹے موٹر کو یعنی سوٹر وغیرہ پہن لے کے کام چلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بنیان آپ کو ان سردیوں میں آپ کو سردی رین سے بجائے کیونکہ یہ آپ کے جسم پر بلکل چپک جاتا ہے چپک جائے گا تو آپ کو سردی کا احساس بہت کام آؤ کیونکہ میں بھی استعمال کرتا ہوں بہت زباز قسم کا بنیان ہے یہ بھی آپ کو اس نے آپ کی ایڈ دیکھی ہو آپ لوگوں نے اس کی ایڈ دیکھی ہوگی بارہ سو بارہ سو نینے نوے چودہ سو نینے نوے روپے کا لیکن یہ ہمارے پاس مل جائے گا صرف چھے سو روپے کا سکس ہنڈرڈ ڈوپیس کا ہے ٹھیک ہے تو یہ سائد ہی دیس میں مل جائیں گے لارج بھی آتا ہے ایکسٹر لارج بھی آتا ہے بہت سارے سائزار یہ میرے پاس ایکسٹر والے سکر میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے کا اس کا باکس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے ایک یو ایس بی بلب ہے پاور بینگ دیجئے کا یہ یو ایس بی بلب آگیا ہمارے پاس بہت زبز قسم کا یو ایس بی بلب آگیا یہ آپ کو کچن وغیرہ میں بھی کام آئے گا اور اس کے علاوہ آپ نائٹ لیمک کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں روشنی دیکھ لیجئے یہ کہیں بھی آپ لگا دے اگر آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے لائٹ ایکسہ چلی جاتی ہے تو یہ پاور بینگ ہمارے پاس ہر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے پاور بینگ میں لگا دے تو انشاءاللہ آپ کا کامرہ کچھ روشن ہو جائے گا پورا تو نہیں ہوگا لیکن کچھ روشن ہو جائے گا یعنی آپ کھانا وغیرہ کھا رہے تو آسانی سے کھا سکیں گے آپ کے موہ میں دادا مر سے نہیں چلی جائیں گے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ یہ والا بلب بھی آپ کا ہمارے پاس مل جائے گا صرف 160 روپیز کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کیبنٹ آگئی ڈبل والی کیبنٹ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس طرح کی ڈبل والی کیبنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ابھی آگئی ہے سنگل والی یہ سنگل کیبنٹ بھی ہمارے پاس کافی دونوں سے شارٹ تھی یہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بہتی ضرورت قسم کی کیبنٹ ہے یہ باتھروم کیبنٹ کہلاتی ہے ایکچول لیکن اس کے خوبصورتی اتنی اچھی ہے کہ آپ اس کو باتھروم کے علاوہ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز لگانے کے لئے دیں 360 گھومتی ہے یہ اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھ دیں اس کے اوپر آپ چابیاں وغیرہ لٹکا دیں جو بھی چیز لٹکانا چاہیں جیسا کہ یہ اس میں دکھایا گیا ہے پکچر میں تو یہ کیبنٹ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی صرف 16 سو روپی مارکٹ کے اندر 22 23 23 سو روپی سیلوری ہے جا کے پوچھ لیجئے کہ آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس مل جائے گی صرف 16 سو روپی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے چیزیں موجود ہیں کچن گیجٹس وغیرہ بھی موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا اس طرف ہو تو میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ سیلیکون لیڈز بھی ہمارے پاس موجود ہیں بہت ہی زبز قسم کی اکثر آپ نے دیکھی ہوگی کہ گھروں کے جو ہمارے پاس باؤل سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ لیڈز نہیں ہوتی اور کھانے وغیرہ بچ جاتے ہیں کھانوں میں کوکرچز وغیرہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو گھبرانی کے ضرورت نہیں اس طریقے کا لیڈز سیٹ آتا ہے چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے یہ آپ جو نہ آپ نے کسی بھی برطن کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں صرف ایک سو اسی روپے کا ون ایٹی روپیز کا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس آگئی ٹیپ لائٹ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کچن کے اندر اکثر علماری کے اندر کپڑے ڈونٹے ہوگا کچن کے اندر کوئی سامان ڈونٹے ہوگا رات کے وقت لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے یا بعد وہاں لائٹ چلے اندرہ ہوتا ہے تو یہ ٹیپ لائٹ آپ ہم سے لے لیں اس میں دو یا تین بیٹری لگتی ہے ٹریپل اے والے ریموٹ والی ریموٹ والی بیٹری لگتی ہے اس کے بعد اس کو چپکا دیں گے جب بٹن اس کا ٹچ کریں گے تو یہ اون ہو جائے گی اور ٹچ کریں گے تو بند ہو جائے گی یہ آپ کو لائٹ بہت کام آئے گی جہاں پر آپ لیٹے ہوئے وہاں لگا دیں کہیں بدرک آپ کے باز وقت ایسے ہو تو اگر آپ کے ٹیم پر لائٹ کم ہوتی ہے تو وہاں لگا دیں تاکہ مطلب وہ آسانی سے اس لائٹ کو جلا سکے ٹھیک ہے تو یہ لائٹ آپ کا ہمارے پاس مل جائے گی صرف ایک سو بیس روپے کی ون ٹونٹی روپیس کی ٹھیک ہے ایک سو بیس روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بہت ہی زمان اس قسم کا ایٹم بات بیلت کہلاتا ہے لگانے کے بعد اس کو کمر پر گھوماتے رہے کیسے یہ دیکھیں اس طریقے سے کمر پر اس کی گھومتا رہے گا ٹھیک ہے یہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لگا پکڑنا ہے بیٹا یہ یہ پکڑا اور یہ پکڑا یہ بچے جو نے اس طریقے سے اپنے کمر کو واش بھی کر سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا یہ بیلٹ بھی ہمارے پاس موجودیں جو کہ آپ کے گھر میں بہت کام آئے گا اور بچے بھی اس کو لے کر انجوائے کرتے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ بیلٹ بھی آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف ایک سو پچاس روپے کا ایک سو پچاس روپے کا بچے کو لے کے دیتے ہیں تو انشاءاللہ بچے آپ کو تنگ کرنا بھی کم کر دے گا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کھیلتا رہ گا اس سے ٹھیک ہے صرف ایک سو بیس روپے کا سفائی کے حوالے سے دسٹر کلاتا یہ صرف ایک سو بیس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت ہی زبز قسم کی جو جو ہم آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بچوں کا بیبی ہیلمنٹ یہ بیبی ہیلمنٹ کیسے کام آتا ہے میں آپ کو بتا ہوں اکثر بچے جب کرالنگ کرنا سیکھتے ہیں اور بیٹھنا سیکھتے ہیں اکثر جب ان کو بٹھا تو دیتے ہیں تو ان کے سر پر لگ جاتا ہے تو آپ یہ لے لیں یہ بیبی ہیلمنٹ کیلاتا ہے یہ بیبی ہیلمنٹ ہے بچے کے سر پر ایسے رکھیں اور یوں باند دیں تو یہ اس طریقے یہ رسی باند دیں گے تو بیبی ہیلمنٹ یہ بن جائے گا بچے کے سر پر بچے آپ کا گرے گا بنا اس کو لگے گا نہیں ٹھیک ہے اور یہ بیبی ہیلمنٹ آپ کو ملے گا صرف ہمارے بعد 180 روپے کا 180 روپیس کا بچوں کی حفاظت کرتا ہے بچوں کا حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے فروٹ نپل بھی ہوگا ہمارے پاس یہ دیکھیں بہت ہی دواز قسم کی ایک ہمارے پاس سپون فیڈر آگئی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے وقت بڑا پریشان کرنے ہوتے ہیں جب آپ اس کو پیالی میں لے کر دیتے ہیں تو وہ بات وقت کھاتا ہے بات وقت نہیں کھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں سپون فیڈر اس پہ جو بھی آپ کا سریل ایک وغیرہ ہے اس کو آپ بھر لیں بھرنے کے بعد دیکھیں اس کے اندر سپون دیوئی ہے یہ اس کا لٹ اوپر کھولنے اس کا یہ یہ کھل گیا یہ سپون آگئی ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو لکوڈ ہوگا آپ اس کو دبائیں گے تو یہ یہاں پر آجائے گا اور بچوں کو آسانی سے اب اس کو کھلا سکیں گے بچہ آسانی سے کھا لے گا کھیلتا بھی لیں گا کھیلتا بھی لیں گا خاطر سیلیکون کے بہت زبزز قسم کیے یہ اگر آپ بون بیبی کے شاپ سے لینے جائیں گے تو آپ کو پانچ سو چیس سو روپے ملے گا بہت اچھا باجی پلاسٹیک ہے بہت زبزز قسم کی ہے یہ وہ کر کے آپ کو پانچ سو روپے دے دیں گے ٹیک ہے لیکن یہ ہمارے پاس مل جائے کہ صرف دو سو روپے کی 200 روپیس کیوں لیں اس سے بچہ آسانی سے کھا لے گا اور تنگ بھی نہیں کرے گا اور اگر آپ کو یہ استعمال میں نہیں بچار کے طور پر اسٹیپ میں بچہ نہیں کھاتا ہے تو اس کا یہ دیکھیں یہ ڈککن دیا ہوا آپ اس میں لگا دیں لگانے کے بعد اس کو ڈائریک فریج میں رکھ دیا جب کھلانا چاہے اس کو نکال کے کھلا دیں ٹیک ہے صرف دو سو روپے کی ٹیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ فروٹ نپل آگئے ہمارے پاس بہت ہی زواز قسم کی فروٹ نپل ہے بچہ خوش ہو رہے نا ٹیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فروٹ نپل آگئے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فروٹ سوگران کو دینے کی کوشش کرتے تو وہ لیتے نہیں ہیں ٹیک ہے تو یہ آپ اپنا جو فروٹ ہے جیسے کہ آپ اسٹوبری لے لیں بنانا لے لیں اورنج لے لیں اس کا ایک وہ مینگو کاٹ اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو دے دیں اور بچے کے موں میں دے دیں گے تو بچہ انسان رکھاتا پیتا رہے گا اور وہ اس کو اٹکے گا نہیں اس کا جوس اس کو ملتا رہے گا یہ تو بڑا بچہ ہوگی ہے دیکھیں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوگی دیکھیں تو یہ فروٹ نپل آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف سوڑ بے گا مارکیٹ بند ہے ڈھائیڑے کوئی کھانے پینے کے زہر رکھ رہا ہوتا ہے لیکن آج کل چومیں بھی اتنے سیانے ہو گئے وہ دیکھتے کہ یارو پچھے رکھے تو آتے نہیں ہیں دیکھیں نا اب ان کو وہ چیزیں تو پتہ چل گئیں گے روٹین میں لیکن یہ ایک چیز نہیں آئی ہوگی ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ دیکھیں کیسے استعمال ہوتی ہے میں نے بھی اس سے بہت سارے چومیں پکڑے ہیں دوسری چیزوں سے وہ پکڑ میں نہیں آ رہے تھے بہت گیلی میں تھے بعضوں کو باتھروم میں تھا کچھن میں تھے تو یہ آپ وہاں پر لگا دیں اور اس کے پر کوئی بھی کھانے کی چیز خوڑی سی ڈال دیں کوئی دانا وغیرہ ہو گیا یا مطلب یہ نہیں کہ کوئی روٹی ہو گئی کوئی ٹیمارٹ ہو گئی اس پر رکھ دیں جیسے چوہ آئے گا نا اس کے پر جیسے اس کو یہ کلک کرے گا یہ پکڑ گیا چوہا لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کو بچانا ہے جب رکھتے وقت آپ کے ہاتھ کو بچانا ہے اور بچوں سے بچانا ہے کیونکہ یہ بہت خطرنا ہے کہ فوراں یہ سمال آپ کے ہاتھ کو پگڑ لے گا اگر لگیا تو مشکل ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی بچا اور آپ خود بھی بچیں اس ٹیم پر رکھیں جب آپ کے بچے گھومتے پھڑتے نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کا چوہ بڑی جلدی پکڑ میں آ جائے گا اور مر بھی جائے گا تھوڑے دیرے کے اندر وہ مر جاتا ہے کیونکہ اس کی گردن دبو چلی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر جائیں گے ویسے تو ملے گا بہت ہی کم کیونکہ یہ آن لائن پر ہی زیادہ بکرا عام مارکیٹوں میں کم مل رہا ہے تو یہ مارکیٹ کے اندر آپ کو ملے گا بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے پر آپ کو مل جائے گا صرف ایک سو بچاس روپے گا ایک سو بچاس روپے گا ملے گا بہت ہی زبز قسم کا ایک دفعہ بستعمال کر کے دیکھیں انشاءالہ بہت مد آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہاتھ میں پیلر آیا تو پیلر دکھا دوں بہت ہی زبز قسم کا پیلر پیلر بھی ہے اور اس کے ساتھ نائف بھی دی ہوئی صرف دو سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو کھولنا کارپیٹ برش آ گیا ادنا نیکتے گا ہے یہ کارپیٹ برش آ گیا کارپیٹ کی صفائی کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے اس کو آپ کھالیں کارپیٹ پر گھوماتے جائیں سارا کچھرہ اس کے اندر کھول کے اس کے اندر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کھولے گا اور اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے کارپیٹ برش کھلاتا ہے صرف ڈائی سو روپے گا مارکیٹ کے اندر کارپیٹ کا نام لے کر جو نا یہ چا چا سو پانچ پانچ سو چھ چھ سو روپے گا بکتا ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف ڈو سو پانچ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس بہت ہی ضبط قسم کی اون اسٹرو پروٹیکٹر یہ دیکھیں یہ آپ جب چھولے پر کھانے پکاتے ہیں تو کھانے جب پکرا ہوتا ہے تو بہت سارے بعدوں کا دودھ نکل جاتا ہے بعدوں کا چھیٹے اڑنے ہوتا ہے تو چھولے کی جو اعتراف ہیں ساری خراب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ پیپر لگا دیں ٹھیک ہے یہ پیپر ہے ری یوزیبل ہے ایسا نہیں کہ مطلب ایک دفعہ لگائیں خراب ہو جائے گا یہ ری یوزیبل یا آپ اس پر لگا کر خانہ وغیرہ پکا لیں گے تو جو بھی چیز وہ گرے گی خسالن وغیرہ بعدوں کا دکھ جاتا ہے تو یہ آپ کے چھولے خراب نہیں ہوں گے اس پر خراب ہی ہوگی اس کو اب نکال کے دوبارہ دھولیں دو کے اب لگا سکتے ٹھیک ہے تو اس کی بھی ویڈیو بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں وہاں جا کر دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو پروٹیکٹ مل جائے گا صرف ایک سو بجاہ سر بھی گا